پیارا بھائروں جنہیں واؤں سندین کے سندن زبانی عدب جی ترقیلہ کوشش کندے دی ساتھو تنیاہیت خوش تھیانتو ہر ملک جے راہکن وٹ حکمے ساتھ تعلقات قائم کرن کھیالن جی ڈیوٹ جذبن جے اظہار گزرین واقعین جے بیان کرن وغیرہ واسطے کا عام بولی ہون دی آئیں اوبا بولی پہنج ابتدائی زمانے میں خام میں ان پوری تھی دیا ہے لیکن وقت گزرن ائی ملکی راہکنجی ترقیلہ تھا انہیں زبان میں لفظن کہانیاں پہاکن وغیرہ جو ہک وڈو زکھیرو کٹھو تھیے تو جہن جے کل مجمعے کے ان بولیوں جو عدبیاں ساتھ سرے وجہ تو ساگئی وطن میں رہی ہک زبان گالہائے نے ہک بیسا تعلقات قائم کرن وسیلے مانون میں ہکے سمجھے ہم جنسیت جو مادو پیدا تھیے تو جہن کرے منجھن ہکے سمجھو خاص کلچر یا تہذیب ہیں قومی کردار پیدا تھے انتا جن جی بنیادن تے ہو قوم بنجو پاون ہر قوم جے کلچر یا سبیتا جو زکھیرو سندن عدب ذریعے محفوظ تھیے تو قوم مانون جو مجموع زبان ہی کلچر کا سوائے قوم سدائن جو لائک نہ تو تھیے ساگی طرح کاب زبان این کلچر قوم جے وجود کا علیہ دا رہی نہ تھا سگن دنیا جو ہر کم ضرور کہنا کے مقصد مراد ساں تھی دو آئے عدب انہی عام قانون کا جدہ تھی نہ تو سگے جے کرے آماں سندھی عدب کے زور بٹھائن چاہو تھا تو انہوں نے لائے آماں کے مقصد مراد کو کہنیوں پہنجو ہنگال کا انکار تھی نہ تو سگے تکاب قوم شاسی اقتصادی این ذہنی آزادی کا سوائے ترقی کرے نہ تھی سگے ساگی گال عدب صاحب لاغو آئے عدب جی ترقییں تنظل قوم جی قسمت ساں وابستہ رہے تو دنیا ویری جین جو میدان آئے جن میں صرف مضبوط ہے سالے مانو یا قوم سلامت زندہ رہن تو این کمزور گیر سالے فنہ تھی ہو جن جے قوم جو وجود سلامت آئے تا عدب سلامت رہی سکتو پر جے قوم خطرے میں آئیت پکھنی سو عدبی کانفرنس کو کٹھائی جن مشاعرہ کا جن کتاب لکھ جن پر عدب بچی کی نہ سکنو حاکم جی کلم جی ایک نوک محکوم جی سمورین کوششن تے پانی فیرن لائے کافی تھی تھی پاکستان ہن وقت ننڈیاں نہیں ودین قومیتن لائے پانے پان میں ویری جین جو میدان کار سال بھڑھلا ہے کے مانو ان میں سندھی قوم کے ختم کرن جی درپے آئین سندھ جے برسرہ اقتدار تبکی جی خود مطلبییں کمزوری کرے ہرہو سندھ جے سوبائی حصیت کے ختم کرن میں کامیاب تھی وی آئین سندھ جے بیووار سندھ جے کلچری عدب تے تھیان وارو آئے آئندہ سندھی زبانی عدب کے موتیں حیاتی جا مقابلہ کرنہ پہمدہ ریڈیے سینیما اکبارنی حکومج سرپرستی کے سندھ جن برخلاف کتب آن دو بھی دو ہن وقت نہ صرف سندھی زبان کے قومی سرکاری زبان تا لاتھو بھی آئے لیکن اکتے حلی شاید ان جی ذریعے ابتدائی تعلیم دیاں کابل سندھ جن کے محروم کئے ہوئے ہیں ایرین حالتن ہے سندھی زبانی عدب کے بچائن کو معمولی کم کونہ ہے آمان جا سیاسی ایوزی سندھ کے دارین دارین جی ماتر تھے ان کا بچائن میں کامیاب نہ تھا ہنے عدیبن جی آزمائش جو وقت آئے ہوا ہے جی کرے آمان ان گال میں کامیاب تھا گھرو تھا تو آمان کے کن خاص بنیادی اصولاں جی آدھار تھے سندھی عدب کے تعمیر کرنو کون دو مجھے سمجھے سمجھ میں ہیتھیاں ٹے نکتہ انہی مقصد یا حاصل کرنے لائے ضروری نظر چند تھا سندھی جی جدہ گانا کومیت جی بنیاد تھے سندھی عدب جی تعمیر کرن سندھی عدب کے سندھ جی کلچری زبان جی زبان جو محافظ کرنے سمجھا نا سندھی عدب کے جذباتی مذہبی بنیادن جے ایوزک اکلی عمل جی بنیادتے سندھی عدب جی تعمیر کرن نمبر ایک سندھ جی جدہ گانا کومیت جی بنیادتے سندھی عدب جی تعمیر کرن سبگا اول عدیبن کے ہن مسئلے بابت پینجن زینن کے صاف کانو پوندو تا آیا سندھ جا راہ کو بطن زبان کلچر قومی کردار اقتصادی مفاجی بنیاد تھے جدہ قوم آئے یا نہ جے سندھی قوم نے آئے انتا پوئی سندھ جدہ گانا زبانی عدب ہون جی کیلئی ضرورت آئے ان حالت میں سارے پاکستان جی ملک جی زبانی عدب کے گرے ہی کانو کوششوں کانو پوندو اے سندھی جی جدہ زبانی عدب کے قائم رکھنے قوم میں انتشار کمزوری جو باعث شمار کئی ہوئے جی پر جی ایسی سندھی ان کے سندھ ان قدیم روایات تاریخی این فطری حقیقتن جی لحاظ کا وطن زبان کلچر قومی کردار اقتصادی مفاجی بنیاد تے جدہ قوم تصریم قضا سوں تب پوئی سندھ ان وہ بنیادی حق تھی دو تب ان جی کلچر زبانی عدب جی حفاظت کا این اوہا گالب پدری پی آئیت ان جی صحیح معنی میں حفاظت تیسی تائیں تھی کین سگن دی جی ستائیں انہی قوم جے مانون کے سیاسی اقتصادی آزادی نصیب نہ ہون دی سندھیا میں چونی آئیت وکانل گھورن جا مل کون چکائی با آئین انوانگر جا قوم پان گلام ہون دی ساپن جے کلچر زبانی عدب کے کیری طرح محفوظ رکھی سگنی ون یونیٹ کرن سا سوبے سندھ جی جدہ گانہ حیثیت ختم کرے ان کے احرے نمونے رکھو بیوائے جے میں ہتے جا راہ کو بھر وارے ورے سوبے جا تابت تھی چکا ہیں جے سوبے جا راہ کو ان جا مفاد اسان جے مفادن کا الہدہ آئیں موجودہ حالت میں اسان قریب کوشش کنداز ہوں سندھی کلچر زبانی عدب کے بچائیں مشکل کمائیں ان جے بچائیں جو راز سندھ کے وری جدہ گانہ سوبے جی حیثیت میں آنن منجائیں ہن وقت جے سورت میں سندھ دیس جی کا جدہ ہستی کانہ ہے ان سورت میں سندھ جو عدب کہنن بنیادن تے قائم میں سلامت رہی سکندو سو مجھے سمجھ گا باہر آئے باہروں جے کنے سندھ جے عدب زبان کے بچائیں آئے سندھی عدب جے مقصدن میں ہکگال داخل کا لازمی آئے این ہوا ہی آئے تا عوام میں قومی بیداری این سیاسی شعور پیدا کرے مجن آزادی جو جذبوں پیدا کرن عدب جو لازمی مقصد آئے اسان جو مچھوں تب کو مرادریں نکموں تھی چکو آئے کن سائبن تحالتن جے بدل جنج کرے گھرن میں با سندھی میں گالائن چھڑے دنو آئے کنوری بین سوبرما شادین کرنیاں انہن کے سنگ دن پسند کرے آئے جے جو لازمی نتیجو ہوو نکنو آئے آئیستی آئیستی تھی انہن مانن جے گھرما با سندھی ریبان گائب دیو دی تے کرے جے کرے ملک میں قومی بیداری پیدا کرنی آئے تب پویا سان جا شیر مضمون افسان ایک کتاب سمورہ حب الوطنی ایک قومی گیرت یہ جذبے ساں بھرپور ہوان گھر جا ہانا سا جو توجہ سندھی عدب کے اشکیہ مضمون جے ایواز ان جی بلاغتیں وضاحت وضاحت کے قومی محبت آزادی جے جذبے ایک قومتاں پروانا وانگر قربانی جی گالہنڈاں رجوکن گھر جے زندہ قومن جے عدب میں روح زندگی تھیے تھی مردائی پست پیل قومن جو عدب این مرسیہ خوانی دنیا جے فانی ہو جانے آخرت جے کسن محض درد فرا کے معشوق جی سارا ساں بھرل تھیے تھی تازو آؤں اوبر نے بنگال ماں تھی آئے ہوئے ہاں اتے سیاسی بیداری تحان کرے عدب جے نصر نظم جو گھروں اسو قومی محبت آزادی جے جذبے عوام جے بھلے ہاری ہے مزدور تب کے جی حمت اوزائی لائے صرف کئے ہوئے تو اتے مرشوق جے نازن نکھرن بلبل لائیں گل چنٹیں تارن جی سارا وغیرہ جیرا موضوع پانچہ اثر گھنے قدر ونائے ویتھائیں یہ پئی معلوم تھیود جنہ ایک جوان قوم نو پیغام سان کرے سفے ہستی تے ظاہر تھی رہی آئے اساں کے انہی میں سبق وطن گھر جے ہنن جا مسئلہ گھنے قدر اساں جے مسئلن جیرا آئین ہنن چوندن میں کامیابی حاصل کرے نئی حکومت طاقت میں آندھی تا انہی کے ڈسمس کرے گورنری راج قائم کہے ہوئے آئے ملکی کارکنن کے جیل میں امانے ہوئے جنہیں اتے جا ایوزی پان میں لری مرکزی حکام جے تابع تھا تکھینوری طاقت میں آند ہوئے بنگال سا مولی اقتصادی مفاد نوکرین وغیرہ میں ماتے لی ماؤ وارو برطاو ورتو بھی آئے پر ہانے ہو سجاگ تھیا آئے گھنو وقت ہو پنج قوم بے عزتی برداشت کرے نہ سکدا ہان آوان جو وارو آئے اساں جا کافی بے انصاف تھی چکیو آئے سندہ جے وجود کے ختم کئے ہوئے آئے اساں جے کارکنن کے جیلن میں موسا ٹو بھی آئے سندھی زبان کے سرکاری زبان تسلیم نہ کئے ہوئے آئے سندہ جے نوان براجن جی زمینن تے باہرین جے کالونین بنائن جے سانبھا آئے سندہ جی تعمیر جے جملی نین تجویزن کے بند کئے ہوئے آئے نوکرین واپاری کارکنن میں سندھی انصام ماتی جی ماؤ وارو برطاو اقتار کئے ہوئے آئے اوان جا سیاسی ایوزی قومی گیرت بنائے توک گلامی پائن رضا منت تھی چکا ہے ہاں عدی بنتے چھڑے لائے تو قوم کے خواب گفلت ماں بیدار کریں مجھن آزادی جو عمر جذبوں پیدا کریں تازو مہران رسالے میں میاں عبدالکریم گدائی جا چد بیت نظر ماں گزاریم جے پری نہایت خوشی تھیاں لسن میں اچھے توت حتیب شائرن ان طرف توجہ دیل شروع کہوائے پر حقیقی خوشی تدے تھی نم جنے سندھی جو ہر شیر ہر مضمون این افسانو انہی جذبے ساں لکھے لساں ہن وقت سندھی کلچرین زبان واقعی خطرے جے گھیرے ہیں تا آئے لائے انہیں جے بچائیں جو رازن راز انہ گال میں لکھے لائے تا اساں پہ جے عدب کے قومی خوشناسی آزادی جے جذبے فردن جے قوم لائے قربانی کلچرین زبان جے حفاظ جے زکیرے ساں بھرے چھڑے اساں جی سندھی زبان این کلچر چین ہزارن ویرین جے روایت جا حملہ ہیں سندھی زبان ان دو آرین جی نسل میں خاص حیثیت رکھے تھی وہاں سنسکیرت جی وڈی بھینا ہے اجی کے کم فہم مانو اردو جیری بے وطن بے قوم زبان جی جار میں فاسی پنجھ زبان جی ایمیت کے وصحہ رہے آئیں انہیں انہی مرد کھا انہ کے بچانوں پاؤں دو پنجھ مانو ان کے سونتے و سین نمٹن جو سبق سکھانوں پاؤں دو حیثیت پیتل تے سین مٹن جا سیا تھی رہا آئیں اسا کے پنجھ پرائی جی تمیز دھاری نی آئیں این بین جی محلن زرب فتن جی رسط ستہ رچی تامن خا پنجھ جھوپرین خطن لوین دتھیں پیرن کے ودیک سمجھن جی تعلیم دینی آئیں اوہ آگال کے کا مقفی نہ ہے تک کہ مانو سندھی زبان کے ختم کرے انہ جی جائے تے اردو زبان کے رائج کرن گرن تھا اوہ ہنجھر سندھی زبانی کل چلتے مسکریوں کرے رہا آئیں کیت منجھائیں اترے قدر خوش میں خوش جوش میں اچھی وجن تھا آئیں ظاہر ظہور جہو ڈیند خود پاکستان میں انہیں مقصد کھاتی سٹھائیوہ ہو جہو وہ مقصد حاصل نہ تھو تو پہوپوئے پاکستان کیرے کم جو تھی دو تینکرے اردو سندھی جی پہاچ بنجی چکی آئے سندھ میں مسئل مشہور آئے بین ترارین جائے کانے حکمیان میں بینی بولین جی محبت ایک دل میں رکھن بیکار آئے آسان کے سندھی جی زور وٹھائیں جو کتے ہی فیصلو کانوں پوندو کتاب جی زکیر شیر اکھبار سینیما ہی راگ جی جملے زرین کے انہ جی زور وٹھائیں لے کتب آنڈوائے سندھی زبان کے قومی سرکاری زبان جی درجیت آنے لائے جدو جد کانی آئے بھارت میں لڑے والا ہندوان جی سندھی ہی لائے جدو جد ماہ آسان کے سبق وٹھن گھر جے آسان کے پنجی گزشتہ تاریخ ماہ سبق وٹھن گھر جے ایک وقت جنہیں مولن مولوین مذہب کے تنگ دائرے میں آنے چھڑے ہو تا سویں صوفی شہر نکری نروار جا جن ہزارہ کلام مذہبی تنگ دلی جی برخلاف چایا آئے ہر ہند راگ جی مجلس میں انہیں کلام ان کے گارائے ہو جو سویں سیلانی فقیریں راگیندر پیدا کیا ویا جن گھٹین بازارین مجلسن میں انہیں کے گائے سندون تعلیم جو پرچار کیو آسان کے پنجی نئے قسم جا شہر مجلسن میں گائے لائے فقیریں راگیندرن کے سیکھاران گھر جے سندھی فلمیں ریکارڈ وغیرہ دسانے بودھان گھر جا سندھی کتاب رسالن اکھبارن کے زیادہ پر جے جیسی تیانسی وہ جذبوں نہ رکھنا سوں ان وقت آئے ہیں نہ آسان جے عدیبن جو قدر تھی تو نہ راگیندر جی حمد اوزائی تھی نہ قومی گیرتی آسان جی دلین میں پکتی تھی اجی کل پاکستان میں قومی جتن نظرین میں ویسار قدر مانو موجود آئے ہیں ایک نظرینے بارا پاکستان جے جملے مسلمان کے اتقاد جی بنیاد جدا قوم تھا منجل بیاوری ہوئے آئے ہیں جن پاکستان جے جملے راہکن کے بنا تمیز مذہب جے ایک یکے پاکستانی قوم منجل جا حامی آئے ہیں تیاوری ہوئے آئے ہیں جن جے وطن قوم کلچر قومی کردار اقتصادی مفاجی بنیاد تھے پاکستان کے بنگالی سندھی پنجابی بلوچی پکتون قومنجل وطن تھا سمجھے ہیں انہیں اتنی نظرین میں اعتماد رکھن حضرات کے پنجا جدا فلسفہ اندلید رائے آئے ہیں منجلائن ہر ایک پنجی پنجی نظریہ جے ثبوت میں کافی کتاب لکھی عدب کے خاص رنگ دیئے ہیں جی کوشش کہی آئے ہیں اسا جے عدیبن آئی عالمن کے با انہیں گالی ہیں بنسبت پنجن ذہنن کے صاف کانوں پوندو جماعیت اسلامی اسلامی لیگ علامہ اقبال کترن پنجاب یوپی جے حضرات جے کتابن مضمونن جی سموری کشش عدب کے پیری نظریہ جے رنگ میں رنگن طرف ردھل آئے ہیں اسلام پاکستان مسلمان قوم جے حربن کے حوپ جے جدو جد میں استعمال کن تھا سندھی قوم جے کلچر زبانی عدب جا سوال ساگئی وقت متھیں قسم جی تعلیم ساں گد حلی کون سکنا جے کرے پاکستان جے مسلمانن کے قوم کرے قبول قبول تا پوئے انن جو کلچر زبانی عدب بہکی کانوں پوندو جے سندھی کلچر زبانی عدب کے بچانوں آئے تا سندھیان جی جدا گانا قوم جے اصول کے منوری پوندو متھیں ذکر کے جماعیتن جے حضرات جے تعلیم سندھی قوم جی منافی آئے تینکر جے کمانوں سندھ جا خیر خواہ تین گھرجن تھا تینکے ایرین جماعیتن حضرات جے جذباتی گالین جے دھوکے کان خبردار رہن پوندو سندھیان کے اسلام پاکستان جے نالے میں گھنوں دھوکو رینوں جو آئے انکرے سندھی عدب کے وطن جی محبتیں محرورن جے سکر تا بھرپور کان پوندو ان کے ایری ہر گال کان پاسے رکھون پوندو جاسان کے سندھی محبت کان دور کرے سندھی شیرت تصوف درد فراک مرسیہ خوانی گلیں بلبل جرہ موضوع اے طرز بیان گھنوں ہاوی آئیں انہیں کرے مانون میں کمزوری بزدلی گوشہ نشنی آیاشی تقلیدیں نکالی جوں عادتوں پیدا تھیانتوں ہر وقت آئے آئے تو مانون کے بہادرییں سرفروشیں آزادی جذبے قربانی قومی گیرد جی تعلیم دینی بنے انہیں کرے سندھی عدب کے انہیں رنگ میں رنگنوں آئے مجھے دعا آئے تو آماں عدیب ہے شائر آسان یعنی سندھ جے مستقبل کے درس قرم میں کامیاب تھے